اور خبر ہے رائیپور سے نیوز 24 مدھپدیش 36 گڑھ کی خبر کا یہاں پر بڑا اثار ہوا ہے تو خبر یہ رائیپور سے یہاں پر نیوز 24 مدھپدیش 36 گڑھ کی خبر کا بڑا اثار ہوا تو قانون ببستہ کو لے کر ایکشن میں سرکار ہے رائیپور میں پولیس پر بھاگ میں بڑی سرچری ہوئی بائیس تھانوں کے تھانے دار بدل دیئے گئے ہیں سیسپی پرشانت اقوال نے یہاں دیش جاری کیا تو سنبارک اور رائیپور میں پچاس لاکھ کی لوٹ ہوئی اور اس پورے معاملے میں اب بڑا ایکشن یہاں پر لیا گیا تو نیوز 24 مدھپدیش 36 گڑھ کے خبر کا بڑا اثار ہوا ہے کئی جگہوں کے تھانے دیکش بدلے گئے رائیپور میں پولیس پر بھاگ میں بڑی سرچری ہوئی ہے بائیس تھانے دار یہ بدل دیئے گئے ہیں سیسپی میں یہ جانکاری ساجہ کی سنبار کو رائیپور میں پچاس لاکھ کی لوٹ پارٹ یہاں پر ہوئی تھی سیسپی پرشانت اقوال نے یادیش جاری بھی کر دیا تو بڑی اور اہم خبر ہے یہ پچاس لاکھ کی لوٹ اور بگڑتی کامیون ببستہ پر ایکشن موڈ میں اس وقت پرشاسم اور شاسم دونوں ہی ہیں کیونکہ پولیس پر بھی ایک بڑا دباؤ یہاں پر پڑا تو بائیس تھانے دار بدل دیئے گئے سیسپی نے یہ آدیش بھی جاری یہاں پر کر دیا ہے سیسپی پرشانت اقوال نے آدیش جاری کیا تو نیوز 24 مدھپدیش 36 گرد کی خبر کا بڑا اثر یہاں پر ہوا ہے پچاس لاکھ کی لوٹ اور بگڑتی کامیون ببستہ پر یہ ایکشن لیا کیا شیبام مشرامائی سموہ داتا اسی خبر پر جھوڑ گئے ہیں سیدھا ان کا روک کرتے ہیں شیبام ایک بڑا ایکشن یہاں پر اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیوز 24 مدھپدیش 36 گرد نے بیہت پرمکتہ کے ساتھ جو خبر دکھایا اس کا اثر ہوتا ہوا اب دکھایا جانکاری آئی تھی جنوں کی رازانی رائیپور کے ہی دومر ترہا ہی ناکھے میں پچاس لاکھ روپے کی جو ہے لوٹ کی واردار ہو گئی تھی جس کے بعد سے کاروباری بہشت میں تھی اور نیوز 24 مدھپدیش 36 گرد کی ٹیم نے خبر کو پرمکتہ سے پرکاش کیا تھا جس کے بعد اب دیکھنے کو ملا ہے کہ رائیپور پولیس کے کپتار اسے پرشان تگروال نے ایک بڑی سرزاری کی ہے پرشان تگروال نے کاریون رائیپور جلے کے 22 خانہ ربھاریوں کے تبادلے کر دی ہے بتاتے کہ اس تبادلے کی جد میں مانا خانہ کے بھی پربھاری آئے اور مانا خانہ کے پربھاری سرک چندرہ کا پربھار چھلتے ہوئے اب یہ جگہ جو ہے مانا میں نئے خانہ پربھاری ویجائے سکرگو کو پردیش ساپنا کر دی گئی اس کے ساتھ ہی انہیں خانہ میں بھی بڑی سردری کی گئی ہے اس کے ساتھ دیکھنے کو ملا تھا کہ رائیپور میں لگاتار لوگ جگہتی جیسے بڑی وارداتے چاکوبادی جیسے بڑی وارداتے سامنے آ رہے جس کے بعد سے پرشان تگروال نے ایک قرائن کی میٹنگ بھی لیتھی اور اس کے بعد یہ ساپ نردیشت کر دیا تھا ورن ٹوہر دھانا پربھاریوں سے باشت کرتے ہوئے کہ جن تھانوں میں گلتی ہوگی ان دھانا پربھاریوں کو بتلا جائے گا اور مرشتی اس میٹنگ کے بعد شیوہم بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے شیوہم نے یہاں پر جانکاری دی کہ بائیس تھانے دار بدل دیے گئے ہیں پربھاروں کو الگ الگ دیا گیا ہے